بات کر لیتے ہیں کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے ملکی صحت تو کچھ خاص نیک نہیں ہے ایکانومی کے ہم بات کر رہے تھے آپ کی صحت کے لیے کچھ چیزیں بڑی ضروری ہیں اور آج کل ایک ٹرینڈ ہے بلکہ ہم جب بھی بات کرتے تھے کہتے ہیں اب یہ ٹرینڈ بن رہا ہے اور جب بھی کوئی چیز ٹرینڈنگ میں آ جاتی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے خاص طور پر اگر وہ ہیلڈی چیز ہو ہم سائیکلنگ کی بات کریں جیسے کہ ہمارے ویجولز میں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں کچھ سائیکلسٹ آپ کو لاہور کی سڑکوں پر سائیکلنگ کرتے نظر آتے ہیں تو آج جناب ہم نے ذکر اس کے اس لیے بھی کرنا ہے چونکہ پیٹرل is like very expensive آپ اگر ایک سائیکل خرید لیں گے اور آفس جائیں گے تو اس سے آپ ایک تو ہیلڈی بھی رہیں گے اور دوسرا یہ کہ آپ کے پیسے بھی بچیں گے سب سے امپوئنٹ چیز ہے پیسے بچیں گے ہمارے ساتھ آج پاکستان میں سائیکلنگ کے فروغ کے لیے سرگرم ہے کرٹیکل ماس لاہور ایک گروپ ہے جو کہ سائیکلنگ کے ایمنٹس کو رینج بھی کرتا ہے خود بھی یہ لوگ کرتے ہیں ان کے کچھ اہم محمران اور خاص طور پر ان کے ایڈمن ادیل شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ مینہ وزیر اور شازیہ بھٹی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم نے سوچا کہ سائیکلنگ بھی بات کرنی کرٹیکل ماس لاہور جو سائیکلنگ کلب ہے اس کا آغاز کیسے ہوا کتنے میمبرز ہے کیا ان کے جو ایوینٹس ہے کس طرح سے پلان ہوتے ہیں اور آئندہ آنے والے درومیں کونسے ایوینٹس ہیں اس سب پہ آج ہم بات کریں گے ادیل ولکم ٹ ایکسپریسو شازیہ آمنا آپ تینوں کو خوش آمدید سب سے پہلے دیل آپ سے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں درے hips ویڈی found یہ رہیوں سے شہر کرتے ہیں ہمارے شہر ہائے سب سے 6 ، شہر ہ messages مہriver غیر سündےر ہے کہ آئندہ کنائی از intern سے کچھ بھی éر 여기서 آیاں اور میں ہمارے کرنا ٹہ چاہے ہوں اس سب سے ٹھو کے لیبرٹی سے جو ہتے تام جπει صampح سے 13 سے 35 کلومیٹر جب آپ سے پہلے کی بسکمل کھوبے اور سب سے جو dans آہ آئندہ چاہے کردے ہیں پھر واپس آتے ہیں اور اس کو جو ہمینج کرتے ہیں وہ مقصد ہوتا ہے مینج کا لاہور میں تو پندرہ بیس دوپے ہیں کرٹیکل ماز یہاں بڑھا گروپ کیوں ہوئے لوگ اس پر آتے کیوں ہوتے ہیں اس میں ایک تو ہمیں گورنمنٹ کی بری سپورٹ ہے کمیشنر صاحب کپنن سمان صاحب کی بری سپورٹ ہے ہمیں ایک تو سکیورٹی ملتی ہے پھر جو ہے ایمبلنس ملتی ہے پھر ہمارا میکانک ہوتا ہے پھر جو ٹرک ہوتا ہے خدا نہا سا کسی کی سیکل پنچر ہو جائے خراب ہو جائے دیکھیں ہماری ہرائیڈ میں ہندرد ونٹوئنٹی میمبر ہوتے ہیں اگر جو ہمارا ہر آس میبر بھی ہوتا ہے ہم کپنا ہے کہ اس کو بی چھے نہیں چھوڑنا سب سے انٹ میں بھی ساتھ لے چلے ہیں اگر ہم اس کو عزت نہیں دیں کہ نیکس ٹم ہرائیڈ بھی نہیں آئے گا جب نیکس ٹم آتے ہیں اور وہ دس لوگ اور ساتھ لکھ رہا تھے ہیں اس میں بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں بزرک بھی ہیں یعنی ایوری سنگل میمبر is involved in that and that's very good دوسری چانب یہاں پہ جو پروپر سائیکلنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتامنا اور شازی ہے بھی شازی آپ کی جانب بات ہے سائیکلنگ کرنا ایتسل جس سے ہم بات کرتے ہیں فزیکلی بھی آپ کی ہلک کی ایتر ہے چھوڑ منٹلی بھی وہ تو سائیکو تھرپیسٹ ہے مارے پاس بات ستل آپ بتائیں سائیکلنگ کو لے کے okay so میں جو کرتیکل ماس لوہر رہے اس کی اوریجنل ممبرز میں سے ہوں so i started بiking good 15 years back پینیر ممبرز بلکل بلکل اس تائم کے اوپر اتنے لوگ نہیں تے and it was very difficult and i got into it because میرا بیٹا تھا بیٹے تے اور وہ میں ہم کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی کرنا جاتی تھی جو کہ میرا ان کے ساتھ تائم گزرے سندے کو ہم لوگ نکلتے تے and we would مال پہ جاتے تھے اور انہر سیٹی میں نے اس اس تائم پہ شروع کیا تھا بچے بڑے ہوگے بچے باہر چلے گے اور میں سائیکل چلاتی رہ گئی so so from اس تائم سے اب تک بہت دیفرنس اور اسی وجہ سے میں ہی لگتا کہ آپ کے بچے بڑے ہوگے ہیں بلکل i think i think اس کی ایک بہت بڑا راز ہے چونکہ میں ایکٹیو ہوں اور سائیکل بہت چلاتی you know what but i met shazia around four years back and she was still the same یہ ابھی بھی ویسی ہے اسی وجہ کو تارسل میں نے یہ بہت ضروری ہے اچھا ایک تو یہ زبردست ہو گیا آمنا کیوں ضروری ہے سائیکل چلاتا so سائیکلنگ helps in you zoning out تو اتنا ہمارا دفکل دن گزرتا ہے ہمارے سٹریسز ہوتے ہیں بچوں کے سٹریس ہوتے ہیں آپ کے اپنے کام کا سٹریس ہوتا ہے تو سائیکلنگ سے چار ہرمونز ریلیس ہوتے ہیں آپ کے جو which are feel good ہرمونز آپ کے انڈورفن آپ کے سیرٹونن ڈوپومین تو جب آپ سائیکل پر پیٹھتے ہو اینی سورٹ او فزیکل اکٹوپیٹی آپ جب کرتے ہو تو وہ ہرمونز ریلیس ہوتے ہیں اور اوکسٹوپیٹوپیٹی اوکسٹوپیٹوپیٹی ریلیس ہوتے ہیں تو میں یہی مزاگ کرتے ہوں کہ ہمیں اڈکشن انہیں کر دی ہے سائیکلنگ لیکن سائیکلنگ ہو نورمل یوزول ہوم ورکاوٹ ہو جم ہو کوئی بھی ایسی فزیکل ایکٹیوٹی ہو سب سے مشکل اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ تو کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں کنسسٹنسی کنسسٹنسی لیزی نسا جاتی ہے سٹیمنہ نہیں بنتا دل نہیں کرتا تو آپ ان رائیڈر میں سے رائیڈر میں سے ہیں جن کے بارے میں پتا چلا کہ شروع میں آپ کے برا ہمارے والا حال تھا آپ کا تو ہاو دیڈیو بیلد دیٹ وہ کیسے ہوا اب ان سے پوچھنے کہ ایک اینڈ پہ جاری ہوں میں ہوں جو آپ نے بھی کلپ تیکھی اس میں مجھے آپ نے دیکھا بھی نہیں کہ میں سب سے اینڈ پہ اور اب میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو پرو سیکلسٹ کہ سکتے ہیں جو کنال پہ ان لوگوں کے ساتھ تو یہ کیسے ہوا ہاو دیڈیو بیلد یہ اپنے اپنے گل برگ میں رہتی ہوں فرس ٹائم ای وزن اپنے بائک آئی کودن رائی ٹل زوک اور میزارو کتار رہی کہ میں بڈی ہو چکی ہوں اور میرے میں کوئی اینرڈی نہیں ہے اور ثم ای فاونڈ آٹ کہ میری جو بائک تھی وہ بہت بری تھی اور سڑک کنارے مجھے ملے یہ یہ آپ نے بڑا ایمپورٹن کوششنن رہی سکیا نورمالی ابھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جب آپ سائکلنگ سٹارٹ کرتے ہیں آدیل تو آبسلی کچھ لوگوں کو پہلے ایک دو دن میں تو اچھا لگتے ہیں پھر دے گیٹ فیڈ اپ ان کو الجھر ہونا شروع ہو جاتی اس میں بڑا ایمپورٹن رول ہے کہ آپ کی بائک کیسی ہے سائکل کیسی ہے اس حوالے سے ذرا بتائیں سائکل سو کافی ٹائپس کی ہوتی ہیں موشنری ممبرز آتے ہیں وہ لیتے ہیں چائنی سائکل وہ کہتے ہیں کہ سسی جس سے پورا چھو سائکل لینے ہیں جی ہمیں سسی چاہیے سائکل سسی سائکل ہوتے ہیں بیس ہزار کی پچیس ہزار کی آپ کو یہ نہیں پڑتا کہ سائکل لینے کے بعد آپ کے مہینے کے بعد وہ گر کی چھدر پڑی ہوگی یا وہ وڑکرز چلا رہے ہوں گے وہ اصل میں جو سائکل چائنیز ہوتی ہے نائی سائکل جو بھی چیز لینے وہ اچھی چلے گی دو دن کے بعد سکتا جلتا ہے وہ اچھی جو سائکل ہے سائکل وہ آتی ہے سامانگلوں کے جیپنی سائکل ہوتی ہے جو یوز میں ہوتی ہے ملتی ہے سٹارٹ ہوتی ہے پہن تیس ہزار سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کی قوالیٹی ایسی ہوتی ہے وہ آپ پچاس کلومیٹر بھی چلائیں گے آپ یہ تو وہ باتیں ہیں جو ایک دکان پہ آپ کھڑے تو آپ کو سمجھ آتی ہے ایک بندہ جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے گی اس کو جاننا ہے کہ اچھی سائکل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے کیا دیکھے وہ انٹرنیٹ پہ کیا کیا چیزیں پڑے ہیں ایک تو لکھے ہائیبریٹ سائکل ہائیبریٹ اس کے ٹائر بھائک ہوتے ہیں اور ہینڈل سٹیٹ ہوتے ہیں اوکے اس کا جو موٹے ٹائر والی ریکیمینڈی وہ ریکیمینڈی ہے ایک دیکھ تھے ہونے ہوں اس میں بڑے پونٹ سوال ہے اس کو امیروں کا شوق کہا جاتا ہے کراچی بھی ڈیفنس میں بھی دیکھتے ہیں لوگوں ڈیفنس میں بھی دیکھتے ہیں ماظر کے ساتھ لگتا بھی یہ کہ سیر جو امیر لوگ ہیں جو مہنگی مہنگی سائکلز ایک بندہ جو لوہ میڈل کلاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ستر ہزار تھی سائیکل لینٹہ ہے میں سیدی سیمونٹی لائلہ یہ سمجھ آتی ہے تو اس فنونمن سے پر کیسے نکلے کہ ہم سستی سائیکل سی ملیتی ہے سٹارٹ جو ہوتی ہیں تھرٹی ترٹی فائب سے سٹارٹ ہوتی ہیں جن کے پاس پیسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سہتے چیز نہیں ہے وہ بچا کر لگاتے ہیں اللہ تعالیٰہ ڈی ہے وہ اپنے پیسے کے لحاظ سے اگر وہ کیلئے ہیں اور اس سے لوگوں کو روی ترگیئے ہیں آپ کا سا دیتا ہے کہ مسائلہ ہو سیگل ہے تو مہنگی سکلوں سے بھی 100 کلومیٹر سکتی ہے لہذا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنی فورڈبلیٹی کی باعتماری شاہر جی، بھی آپ نے اس پیلے بات کیا کہ بھی اور یہ بڑا امپورٹنٹ ایک چیز ہے سیکلنگ سے جہاں ہماری فزیکل ہیلپ مینٹل ہیلپ بہتر ہوتی ہے اور کلایمٹ کو بہت فائدہ ہوتا ہے بلکل بلکل I think کہ آج سے کچھ سال پہلے ہم لوگوں کے گھر مالی وغیرہ جو ورکرز آتے تھے سب سائیکل یوز کرتے تھے اب سب موٹر سائیکلوں کے اوپر چلے گئے ہیں تو جتنے اگر ہم چھوٹے سے بلکل اب کوئی سائیکل نہیں چلاتا ہے سائیکل صلانا is a win-win thing آپ کی صحت اچھی ہے آپ کا پیٹرول کا خرچہ نیچے جا رہے ہیں آپ اچھے طریقے سے سوشلائز کرتے ہیں and ڈی سٹریس ہو جاتے ہیں اگر آپ کسی بھی طریقے سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ سائیکل is the way to go forward اور بہت سے ملکوں میں تو ایکچھلی پوری لینز ہیں جہتر لوگ سائیکل صلاتے ہیں انہوں نے گاڑیوں کو چھوڑ دی ہے سو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے سائیکل والوں کی حکومت بھی ہے پنجاب یہ میں کیوں تنکان ہے سائیکل سو اچھا پریکٹر ہے وہ پہلے سائیکل تھا تو چلے ٹھیک ہے they can relate somehow تو آمنا آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اس کلچر کو پروموٹ کیسے کریں ایک تو یہ بہت اچھی چیز میں کوئی شک نہیں ہے اور بڑا اچھا پوائنٹ شایزے نے اٹھایا کہ اب گاؤں میں بھی لوگ بائک پہ آگئے ہیں سائیکلز نہیں چلاتے کیسے گورنمنٹ کچھ کرے ہم کچھ کریں انسیکل یہ امرال اس سے ریلیٹڈ جو خواتین کی کو انکاریج کریا میں ہمیشہ 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 زندگی گاڑی میں بیٹھی ہوں اور سائیکل پہ میں نے اورتوں کو بھی نہیں دیکھا تو ایسیر کہ اورتوں کو سپیس ریکلیم کرنے کی ضرورت ہے اور موضی ہے اور میں کاف کر کے ہی سائیکل کرتی ہوں مجھے اس گروپ میں کبھی بھی کوئی دسکرمنیشن نہیں پیل ہوئی اور میں نے اسے کوئی سائف اور ایسیر کہ ایسیر کہ ایسیر کی پرزنس سڑکوں پر نظر آنی چاہیے کہ ایک عورت ایک سائیکل چلا رہی ہے لیکن ایک نورمال اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے اگر گورنمنٹ لیول پہ ہو وہ نتاک جاتاینا کلپ کیا ہے اور ان نکھی ان Expectation اس پر سے کلپ کیا ہے یہ ہراان کی ضرورت جاتا حتی حتی ہے ایسا ہرام کی رخیج کا مطلب جانگ رہے اس بات جو دھtera ہے لوگوں üçو کو دکھانا ہا ہرام کی رکھائی ہے اس کی لئے احساس اسے ہوا جانگی رہے کا دیکھائی ہے جیسے ہوں آپ کو بتا کی ضرورتا ہی مجھے داری ہے 14 اگرس کو تو لازم بھی ہوئی تھی کچھ 700 اٹھ 100 اگرس میں اکٹھے ہوئے تھے تو سب سے ریکویشت ہے کہ ہم اکٹھے ہو رہے ہیں 14 اگرس کو ٹھیک ہے اور جو جائے گی باگیا جنا اور یہ کتنے بجے سٹارٹ ہوگی سباب 5.15 پر 5.15 پر جی 14 پر آگس کو اور اس کے لئے دیئے کہ سب کے لئے رنٹل سیکل فری ہوں گی یہ جشنی ازادی والی امران خان والی ازادی یہ جشنی ازادی والی وہ بھی بنا رہے ہیں اور ان کے لئے سب کے لئے رنٹل سیکل کا رینمنٹ ہوں گی فری ہوں گی آپ کو سیکل بھی ملے گی آپ جائیں 5.15 پر آگس کو یہ کلاب لے کے جا رہے ہیں بہت سارے رائیڈرز ہوں گی اگر آپ سیکل کے شوقین ہیں اور نہیں ہی ہیں تو آپ کی سہت کے لئے ٹرائے کرنے میں کے حرچے ٹرائے کریں آپ کو مزا آئے گا جیسے کہ ہمارے گیس نگاپ تینوں کا بہت شکریہ